موسیقی نمسکر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستن پان کے دوران بھول کر بھی ماں کو ان فروٹوں کا سیبن نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل آپ کی ہیلتھ کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکیں چلیئے دوستو ستن پان کرانے والی مہلاب کو بہت سوچ سمجھ کر آہر کا سیبن کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہے جو کچھ بھی کھاتی پیتی ہے اس کا سیدھا سر اس کے سیسو پر پڑتا ہے کیونکہ کچھ ایسے کھادے پدارت ہوتے ہیں جس کے سیبن سے آپ میں گیش کی سمشہ اتپن ہو سکتی ہے جس کارن سیسو کے پیٹ میں درد یا گیش کی سمشہ اتپن ہو سکتی ہے جس سیوہ زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے اور آپ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہ ہے کیوں رو رہا ہے حالانکہ ستن پان کرانے والی مہلاب کو تازے پھلو اور سبزیو کا سیبن ادھیک کرنا چاہیے ساتھ میں پروٹین کیلسیم اور آئرن سے بھرپور بوجھن لینے کی سلا دی جاتی ہے لیکن یہ ہے بھی سچ ہے کہ کوئی انسان ایک ہی کھانا کھا کھا کر بور ہو جاتا ہے ایسے میں آپ اپنا ٹیسٹ میں بدلاؤ کے لیے بیچ بیچ میں کچھ چٹ پٹا کھا سکتے ہیں لیکن اس کا سیبن ادھیک ماترہ میں نہ کریں دوستو چلیے دانتے ستن پان کے سمیں ہمیں کون سے فروٹس نہیں کھانے چاہیے دوستو کھٹے پھل کھٹے پھلو اور اس کے رس سے پائے جانے والے کچھ تتو آپ کے پیٹ میں گیش بنا سکتے ہیں چیسٹے کی بچے کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے ساتھی بچے کو کھٹی اٹھگار اور دودھ سے الٹی کر سکتا ہے ایسے میں ہیلا کو زیادہ کھٹے پھلو کا سیبن نہ کریں اس کے علاوہ آپ کھٹے پھلو کے ملنے والے ویٹامین شی کی کمی پورا کرنے کے لیے پپیتہ یا آم کھا سکتی ہیں دوستو پنیر ستن پان کرانے والے مہیلا کو پنیر یا پنیر سے بنی چیزوں کا سیبن زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی گیش بنتی ہے اور ساتھ میں اس میں موجود گھاتک بیکٹیریا شیسو کے لیے نقصان دائق ہوتے ہیں دوستو مولی اور پتہ گوبی دوستو مولی اور پتہ گوبی ستن پان کرانے والے مہیلا کو بھول کر بھی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے بہت ادھیک گیش بنتی ہے ساتھ اس میں ہارٹ برن کی سمیشہ اتھپن ہو جاتی ہے اس کا سیبن کرنے سے پاتن سمجھنی سمیشہ اتھپن ہو سکتی ہے اسی لیے دوستو مولی اور پتہ گوبی کا سیبن بلکل نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دھنے بات دوستو